اسلام علیکم ناظرین آج آپ کا مزمان مہر سیباب ایک نئے پرگرام جو کہ سیاسی بیٹک سیاسی بیٹک پرگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین سیاسی بیٹک جو نیا پرگرام ہمارے کیٹو ٹی وی جو ہے ان کے وساطت سے شروع ہو رہا ہے ہمارے مشہران نے ایک ایسا پرگرام ہزارہ بھر میں ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ہزارہ کے ہر ظلے میں جائیں گے ہزارہ کے ہر نمائندے اس بات کریں گے عوام کے سوالات لیں گے اور عوام کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے جس طرح کے آٹھ فروری کو الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن میں جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر کنڈیڈیٹ جو کھڑے ہو رہے ہیں کس کس پارٹی سے کھڑے ہو رہے ہیں ان سب کی بات کروائیں گے ہم برائراس اپنے چینل پر اپنے جو ہمارا پرگرام ہے سیاسی بیٹک وہ بیٹک سجے گی ہر ظلے میں کہ یہاں کی عوام کون سے نمائندے کو انتخاب کرے گی یا کن کو وہ ووٹ دیں گی اور ان کے مسائل ہم جاگر کریں گے ان کی آواز ہم بنیں گے کیٹو ٹی وی بنے گا تو آج کے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارا پہلا پرگرام زلہ ہریپور کی یہاں پر پی کے فارٹی سکھ سے ہم نے آغاز کیا اس کے بعد ہم اگلا پرگرام جو ہمارا ہوگا وہ اس طرح ہریپور کے ہر تحصیل میں ہوگا مختلف زلوں میں ہم جائیں گے تو آغاز کرتے ہیں آج کے پرگرام کا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میڈم فائزہ رشید صاحب جو کہ وائس چرمیان ہے قومی وطن پارٹی کی اور کنڈیڈیٹ ہے ایم پی اے کی ہاں پر زلہ ہریپور میں پی کے چھتہالیس کے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم میم کیسے ہیں آپ تینکیو ٹھیک ہے اللہ کو شکریہ بائیت صرف قریب کر دیں جی جی میڈم کیا سمجھتی ہیں جس طرح کی ہریپور میں ابھی الیکشن جس طرح پورے پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں تو ہریپور کے جو سیاسی صورتحال اور آپ کی پارٹی کا کیا ویجن ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زلہ ہریپور کے اگرام بات کریں پی کے چھتہالیس کی بات کریں یہاں پر کیا ایسے مسائل ہیں تینکیو سیماپ صاحب میرے خیال میں ہمارے صبح پختونخواہ کے مسائل وہ ہی ہیں جو کہ پورے پاکستان کے ہیں اور انفارچونیٹلی چونکہ پورے پاکستان میں ڈیموکریسی بہت کم رہی ہے یا جمہوریت جس کو کہتے ہیں اور زیادہ عرصہ ڈکٹیٹرشپ میں رہا ہے ون مین چھو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سی ماضی میں ایسی لیجسلیشنز ہوئی ہیں جس میں عوام ان خاص کو ان کے انٹریسٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے جبکہ عوام ان ناس کو اگنور کیا گیا ہے اور آخری دو دائیوں میں ایسی لیجسلیشن ہوئی ہے جس میں عوام جو ہیں ان کے مسائل میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہوا ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ جو آئین پاکستان ہے اس میں بہت سی ایسی ترمیم کی گئیں جو عوام کے لیے ان کی دکھ درد کو کم نہیں کر سکیں بلکہ زیادہ کرتے گئیں جب ہم خیبر پختنخواہ کی بات کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں آج ہمارا نعرہ ہوتا ہے جی کہ نہ مذہبی جنگ نہ سیاسی جنگ یہ معاشی جنگ ہے اور اگر مسائل کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے وسائل جو ہیں وہ سامنے رکھنے پڑتے ہیں اگر صوبے کے وسائل کی بات کریں تو سب سے جو ہمارا بڑا ذریعہ ہے وہ تربیلہ ڈیم ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے تحت پچھلے دس سال میں ہمارے صوبے کو اس کا شیئر نہیں ملا جو کہ سالانہ ایک سو دس ارب اس وقت کی جو ایک دائی پہلے کی حکومت تھی لاس ٹائم اس میں ملا تھا اس کے بعد نہیں ملا اور یہ جو ہمارا ہائیڈرو نیٹ پروفٹ ہے نہ صرف اس میں ہمیں شیئر نہیں ملا بلکہ آج جو نئی چھوری ہمارے صوبے پہ چلائی گئی ہے جو کہ پریویس گورنمنٹ سے اس کا انیشیئیٹیو لیا گیا تھا کہ جو گیس پیدا ہوتی ہے کوارٹ میں کرک میں اس کا بھی جو سینٹر ہے وہ پنجاب جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا صوبہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے صوبے کی گیس یوز کر رہے ہیں ابھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہمارا صوبہ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں جب سردیاں آتی ہیں یا سی این جی سیکٹر ہے یا آپ کا اطار انڈسٹریل سٹیٹ ہے یا آپ کے دوسرے انڈسٹریل سٹیٹس ہیں ایک تو یہ مسئلہ ہے اگر ہمیں یہ نیٹ ہائیڈرو پروفٹ پچھلے دس سال میں مل جاتا مرکز سے اس کی این ایف سی ایوارڈ کی جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت مل جاتا تو میرے خیال میں آج ہمارے مسائل سارے اگر نہیں حل ہو سکتے تھے تو فیفٹی پرسنٹ حل ہو جانے بہت بہت شکریہ میڈم فائدر شید جماری صاحب ناظرین موجود تھی وائس چیرمین تھی قومی وطن پارٹی کے ان سے بات ہوئی اس طرح سمی اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر نائب صدر ہیں پی ایمیر ایر این کے ان سے ہم بات کریں گے یہاں پر کہ جس طرح کہ انہوں نے بھی کاخذات نمزل جمع کروای ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں خیال میں کیسے ایسے مسائل ہیں وہ جو آکے وہ حل کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون ہریپور سے سینئر نائب صدر ہوں سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے والے سے بات کروں گا کہ جب الیکشن آتے ہیں تو اس سلسلے میں جو کارکون ہیں ان لوگوں کو ٹکٹ دینے چاہیے تاکہ گراس روڈ لیول کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے بنیادی جمہوریت کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اس سطح پر جا سکے کیونکہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو اوپر سے لوگ آ کر ٹکٹ لے لیتے ہیں تو وہ بنیادی جو لوگ ہوتے ہیں جو ان مسائل کو سمجھتے ہیں وہ وہ رہ جاتے ہیں تو اس لیے یہ بنیادی آگ جو ہے ورکروں کا بنتا ہے ورکروں کو ٹکٹ دینا چاہیے اب رہی بات مسائل کی تو مسائل جو ہیں جی ہمارے شہر میں سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہسپیٹل کا مسئلہ ہے ادھر اریپور میں بڑے دعوے میں کسی بات تنقید نہیں کرتا ہوں مگر کیے گئے اور اربور پہ خرج بھی کیے گئے مگر جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی سیریوز مریضہ آ جائے تو اس کو اریپور سے پنڈی یا ایپٹ آباز یا دوسرے شہروں میں ریفر کیا جاتا ہے سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے آتھ میں ہمیں کوئی اللہ نے فتح دی کوئی کمیابی ملی تو ہم یہ صحت کے مسئلے پر اس مسئلے پر سب سے پہلے بات کریں گے اور اس کو پہلے سب سے پہلے اٹھائیں گے کہ ہمارے مریضوں کو اریپور شہر میں ہی علاج کی سولت میسر ہو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس تعلیم کا میدان ہے تعلیم کے میدان میں جو ہمارے سرکاری سکول ہیں ان میں فسیلٹیز سولیات یا اتنی زیادہ نہیں ہیں مگر وہ ان کو اور بھی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جو بچے ہمارے گاؤں کے ہیں شہرت کے اردگیت کے لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں آنے کی بجائے وہ ادھر اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے لاکھوں میں اچھی تعلیم اصل کریں اس کے متعدد فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ ایک تو لوگوں کا گورنمنٹ پر اعتماد بڑھے گا لوگوں کو اچھی تعلیم ملے گی سستی تعلیم ملے گی اور ساتھ وہ جو لوگ شہر میں آتے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس کی وجہ سے ٹرافک کے جو مسائل ہیں وہ بھی کام ہو گئے کیونکہ جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں وہ شہر آ جاتے ہیں سکول پڑھنے کے لیے ان کا اعتماد نہیں ہے گورنمنٹ سکولوں پر گاؤں میں جتنے بھی سکول ہیں دور دراز علاقوں میں جتنے بھی سکول ہیں صرف ان کی فسیلٹیز کام ہونے کی وجہ سے تو وہ لوگ سارے شہر آتے ہیں ایک تو تعلیم کا مسئلہ بنتا ہے دوسرا ایڈمیشن کا مسئلہ بنتا ہے پھر وہ ٹرافک کا مسئلہ بن جاتا ہے پورا پورا دن سکول ٹائم پر ٹرافک جام رہتی ہے بہت شکریہ سمیر خان صاحب آپ کی نظر میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم اور صحت کا سب سے بڑا فقدان ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں جی جی تو اس سے پہلے حل نہیں ہوئے جی مگر ابھی اس سیکٹر میں اس سے ان سیکٹر میں کام کرنا ضروری ہے ابھی اس سیکٹر یہ بنیادی چیزیں ہیں انسان کے لیے انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے صحت کی جو سولتے ہیں وہ بھی بنیادی ضرورت ہے اور یہ جو تعلیم ہے یہ بھی بنیادی ضرورت ہے باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ بڑے منصوبے یا دوسری چیزیں وہ اس کے بعد آ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سمیلہ خان صاحب سینر نیب صدر جو کہ پی ایم ایل این سے ہیں اور یہاں پر وہ پی کے چھتالیس کے جو ہے انہوں نے بی کنڈیڈیٹ میں وہ شامل دور میں مزید آگے بات کریں گے ہم ناظرین اس طرح اب ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی ظلہ حریپور کے جو قومی اور صوبائی سملی کے یہاں پر کنڈیڈیٹ بھی ہیں غزن اقبال صاحب غزن اقبال صاحب سے ہم پوچھیں گے غزن اقبال صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی شکریہ آپ نے تو باتیں سنی تو کیا سمجھتے ہیں حریپور کے وہ کون سے مسائل ہیں اگر ہم پی کے چھتالیس کی بات کرتے ہیں تو کون سے ایسی چیزیں ہیں جو پہلے نیوئر آپ کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کا منشور ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا دوسرا اب یہ دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے اس میں کسی کا کوئی لوکل مسئلہ نہیں رہا پوری دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پوری دنیا سے فیکٹ ہوتی ہے اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اسی پرسپیکٹیو میں بات کروں تاکہ ہمارے صحیح جو مسائل ہیں وہ سامنے آ سکیں اس لیے میں سب سے پہلے تو جمعات اسلامی کے تعرف کے لئے آپ سے کروانا چاہوں گا جمعات اسلامی الحمدللہ وہ جمعات ہے کہ جو سیاست کو دین کا عصہ سمجھتے ہوئے عبادت کے طور پر کرتی ہے اس لیے جمعات اسلامی کے منسٹرز چاہے ہوں ایمین ایز ہوں ایم پی ایز ہوں یا نازم ہوں الحمدللہ کسی پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے نیب میں ہمارے کسی بندے کا نام نہیں ہے پنامہ لیکس میں ہمارا کوئی بندہ اس میں نہیں ہے کہ ہمارا ملک چاہے ہو نیٹرل بسائل ہو یا ہیمن ریسورس ہو دونوں میں اللہ تعالی نے ہمیں بہت فیاضی سے نواز ہے مسئلہ ہمارا کیا ہے یہاں پہ کرپشن کہ ہمارے جو اس سے پہلے حکمران رہے ہیں وہ لوگ انہوں نے صحیح وسائل لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال نہیں کیے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیے بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اور نہ صرف یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے بلکہ یہاں صرف کا جو پیسہ تھا یہاں کے جو وسائل تھے وہ ملک سے یہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں جس وجہ سے ہمارے دورے مسائل ہیں یہاں پہ غربت بھی ہے بیروزگاری ہے یہ اگر اپنا لوٹ کا پیسہ ہی صرف اس ملک میں خرج کرتے انڈرسٹری لگتی کاروبار بڑھتے لوگوں کو روزگار ملتے اس لئے یہاں پہ جو ہمارے انڈرسٹریل سٹیٹ ہے طہار اس میں اگر سریعت کے ساتھ کارخانے بند ہو گئے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ کسی کو یہاں پہ فیرلی کام کرنے کی موقع ہی نہیں ملتا دوسرا جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم اس کے قائل ہیں کہ سارے معاملات مشفے سے حل ہونی چاہیے جہاں پہ جمہوریت ہونی چاہیے جمہوریت پہ جو بائچ سے ڈاکے جنہوں نے ڈالے ہیں وہ بھی غلط تھے اور جن پارٹیوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے جن پارٹیوں کے اندر اپنے الیکشنز نہیں ہوتے نومینیشنز ہوتی ہیں اور پسند کے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے پیسے کی وجہ سے پیرا ٹروپرز کو الیکٹیبلز کو انہیں موقع دیا جاتا ہے تو وہ پھر صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں عوام کے لیے نہیں کام کرتے اس لیے یہاں پہ غربت ہے بہت بہت شکریہ میں مجھے تھوڑا سا موقع دیں میں صرف چار پوائنٹ سے بات کرتا ہے صرف چار دو ہو گئے تیسری میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ ایکسپلائٹیشن کے مختلف طریقیں ہیں مسلک کے نام پہ فرقوں کے نام پہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں جانا ہم کسی مسلک کسی فرقے کے بنیاد پہ بات نہیں کرتے ہم تمہاں مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں یہاں پہ لوگ زبان قوم ہلاکے اور قبیلے کے لوگوں بنیاد پہ بھی لوگوں کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں نہ ہم سندو دیش کی بات کرتے ہیں نہ ہم پختونستان کا نعرہ لگاتے ہیں نہ ہم گریٹر بلوشستان کی بات کرتے ہیں نہ ہم پنجابیوں کے پاک پہ داگ لگنے کی بات کرتے ہیں ہمارے لئے تمام پاکستانی برابر ہیں ہمارے بھائی ہیں جماعت میں اور ہر جگہ پہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام فیصلے میرٹ پہ ہوں ہمارے تمام مناسب تمام جتنے عوضی ہیں جماعت کے اندر ان پہ ریگولرلی الیکشنز ہوتے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پہ ہمارے لوگ آگے آتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امیر ہیں جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کہ وہ ایک عام مزدور کے بیٹے ہیں لیکن پاکستان کا سربراہ ہے ہمارے یہاں پہ مروسیت نہیں ہے باپ نہیں ہے اس کے بعد بیٹا ہوگا بیٹے کے بعد پوتا یا پوتی ہوگا یہ پرٹیکل پارٹیز نہیں ہیں یہ پرائیویٹ پراپٹیز ہیں اور ان کے جو ورکرز ہیں مہر بھائی اب کرپشن پہ تو کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی جمہوریت پہ کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی مروسیت پہ یا کسی چیز کو پرٹیکل پارٹی کو پرائیویٹ پراپٹی بنانے پہ یہ دوسر میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے میں تو وہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہیں اور پھر دوسری میں ایک اور آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ جماعت اسلامی سے باتیں نہیں کرتی ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں ہم لوگوں کی خدمت کریں گے بہت بشکیہ بہت بشکیہ جنہوں نے بات کی امیر جماعت اسلامی بھی ہے ظلہ حریپور کے اور یہاں پر قومی اور صوبائی سامنی سے لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ تشان صاحب جو کہ زلی صدر ہے تاریخ انصاف حریپور کے تو راجہ تشان صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ملکو ٹھیک ہے اچھا رائے صاحب آپ نے باتیں سنی یہاں پر ظلہ پچھلی حکومتے کر دیکھیں یہاں پر کافی نمائنگان گزرے لیکن جیسے میں نے باتیں سنی یہاں کے عوام کے جو ابھی مسائلیں ابھی بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس کام ختم ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے ایجنڈے پہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا میں بات اگر کروں تو پاکستان طریقہ انصاف وحد وہ جماعت ہے جس نے ظلہ حریپور کی آپ نے بات کی تو میں ظلہ حریپور کی بات کروں گا منگج انورسٹی جس کو فاکش شولے کہتے ہیں نو عرب روپے کی لاغت سے بنائی گئے اگر میں بات کروں اتار روڈ کی تو ساڑے چار عرب سے بنایا گیا اگر میں بات کروں آسپیٹل کی تو ہمارے پاس یہاں بھی ٹراما سنٹر بنا سٹی آسپیٹل بن رہی ہے اٹھاٹھ کروڑ روپے کی پانچ عرب روپے کی اسی درہ اگر میں بات کروں ون ون ٹو کی تو وہ بھی یہ پاکستان طریقہ انصاف کو کرے در جاتا ہے اگر میں بات کروں یہ ہمارے ساتھ سامنے سکول ہے جو عرصہ سے جب سے ہم پادہ ہونے سے پہلے کے بنا ہوا تھا تو آج اگر بات کریں تو گھر سکول کی بلڈنگ آپ کے سامنے موبولتا ثبوت ہے اگر اس طرف ہم دیکھیں تو یہ نمبر ون سکول آپ کو نظر آئے گا یہ سب کچھ پاکستان طریقہ انصاف کی جو مین چیز ہے وہ سامنے موبولتی ہے اور پورے زلح ہری پور میں اگر میں بات کروں تو اگر غریبوں کی بات کروں تو احساس پوگرام ملے گا اگر میں اگر میں گھر لوگوں کی بات کروں تو ان کو شلڈر ہوم ملیں گے اگر میں بھوکے اور پیاسوں کی بات کروں تو ان کو کھانا ملے گا یہ میرے قائد جناب عمران خان کو یہ سیر آجاتا ہے اگر میں آنے والے وقت کی بات کروں تو آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کا جو ہمارا پوگرام تھا ہری پور میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا ہم نے پورے شہر میں پانی کی نئی لائنیں بچھائیں ہیں اس گریفٹی فروز ہکیم ہمشاہ مقصود کے مقام پہ بنا رہے تھے کہ چشموں کا پانی آگے گلی گلی اور کریا کریا جائے اگر میں بات کروں وقتا والی سائٹ پہ تو عمر عیوب خان نے یہاں پہ اربوں روپے کے پندرہ ارب روپے کے گریپ سٹیشن یہاں پہ لگائیں ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ایک کی تفصیل اور ایک ایک کی لگت بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں اگر ہم بات کریں یونیورسٹی کی تو الحمدللہ دس کروڑ روپے عمر عیوب نے لا گئے یونیورسٹی کو بنایا گیا بہت بہت شکریہ اچھا میں راجع شام صاحب یہاں پر ابھی ہم بات ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اتنے کام ہو گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کوئی مسائل ہے یہ بس ختم ہو گئے تو عوام فیصلہ کرے گی عوام بات کرے گی عوام ووٹ دالے گی جس طرح آٹھ فروری دوزار چوبیس کلیکشن ہونے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ ریلیکس ہیں کہ آپ کوئی ووٹ ملے گی اس وقت سے کام سے میں انشاءاللہ تعالی ایک بات ضرور کہوں گا مسائل ختم ہو گئے عریپور میں میں بات یہ کروں گا دیکھیں ہماری عوام نے اگر دیکھ لیں کہ دس لاکھ روپیہ دس لاکھ روپیہ دریب آدمی کے جیب میں چھیک ہے سام صاحب میں اگر بات کروں اتنی بڑی آپ نے میں باتا ہوں سٹی دیکھیں ہمارے جو سائیڈ ایریاز ہیں چاہے ہم بات کریں باقی یونین کونسلز کی کافی علاقے یہاں پر ایسے گلی ایریاز میں وہاں پر آج بھی میرومیاں چاہے ہم صحت کی بات کرتے ہیں چاہے تعلیم کی بات کرتے ہیں میرومیاں ہیں یہاں پر بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضرور سمجھتے ہیں آگے آگے وہ چیزیں کون کون سے چوال کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی بڑا اچھا سوال کیا میں یہ پوری ذمہ داری سے یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت سے پہلے جتنے بھی بی ایچ کیو سینٹر تھے ہلی ایریہ میں میرے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب اس چیز کی گوائی دیں یہ سب بند پڑے تھے اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں سب فنکشن لینے میں آپ سے یہی کوئیسٹن کرنا چاہتا ہوں فیصل طرق صاحب یہ بتائیں کہ وہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوزار چوبیس کو تو کون سے ایسے مسائلیں جو سمجھتے ہیں کہ آ کے ہم وہ حال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو شکریہ دعا کروں گا جی کےٹو ٹی وی کا کہ ایک بہترین پلیٹ فارم انہوں نے مویا کیا ہے ہم آٹھ فروری پہ انشاءاللہ کر کردگی کی بنیاد پہ الیکشن میں آئیں گے اور ہماری کر کردگی کی بنیاد منشور یہ لے کے آئیں گے کہ جو ہم عوام کے لیے پچھلے دس سالوں سے بہتری لے کے آ رہے تھے اس کو ہم آگے مزید جاری رکھیں گے کیونکہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو تھے وہ ہماری چلتی گورنمنٹ کی وجہ سے جب رکی ہے تو رک گئے تھے یہاں پہ بات میرے بھائی نے کی تھی کہ جی نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جی کے پی کے اسمبلی میں الحمدللہ بیسوں ایسے لوگ ایسے دوست عباب میں میڈیا بھی بھی لاسکتا ہوں کہ جنہوں نے ایگزام میں صرف خود کو پاس کیا ہے ایل ثابت کیا ہے ایٹا ٹیسٹ کے ذریعے اور ان انٹی ایس ٹیسٹ کے ذریعے میرٹ کی اوپر آئے ہیں ایسے بیسوں لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں بہت ساری اچھی قانون سازیاں بھی ہوئی ہیں یہاں پہ کے پی کے میں یہاں پہ بیٹھے نہیں رہے ہیں دس سال جو کام ہوئے اس سے پہلے ہم پی کے چھتہالیس کی بات کرنے فورٹی سکس کی تو اس کے پہلے کیا حالات تھے روڈز کی کیا حالات تھے میڈیا والے بھائی ہر جگہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں علاقہ تناول کے حالات دیکھ لیں اپر ہلی ایریہ کے کسی بھی ایریہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو حالات یکسر تبدیل کیے گئے ہیں میں اور ایک اور بات آپ نے کیا جو سوال ہے آپ کا مین کہ کیا یہ کام رک گئے ہیں یا یہ مسائل ابھی بھی رہتے ہیں تو جی عبادی بڑھنے کے ساتھ مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے لیکن ایٹی فائف پرسنٹ ہم نے مسائل بہت شکریہ ایک بات اور ایڈ کروں گا ایک اور بات ایڈ کروں گا دیکھیں جی نہیں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں گا جہاں پہ یہ میرر کی بات میں نے کی ہے نوجوانوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سکول جو بن رہے ہیں ٹراما سنٹر کے اندر بھی جدت آ رہی ہے یہ پچھلے تیس چالیس سال میں جو رکافٹ نے آئی ہو اتھی ترقی کی وہ اگرم سے تو ختم ہوتی نہیں ہے انشاءاللہ برپور پچھلی کر کردگی کو دیکھتے ہوئے ہم آگے اس کو جاری ہو ساری رکھیں ہیں مزید آگے ناظرین جائیں گے مزید بھی بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شایستہ ناز جو کے ایکس این ایس جو سیونٹین تھا وہاں کے کنڈیڈیٹ بھی تھے بیپرس پارٹیز سے ان کا تعلق ہے ہزارہ ڈویزن ونگ کے تو کیا کہیں گی میڈم آپ آپ نے باتیں سنی کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی آئی گی اور کیسے مسائل آل کریں گے کے ٹو ٹی وی کی میں مشکور ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام اور بڑی اچھی بیٹھے کرینج کی جس میں سب پارٹیز کو آپ نے ایکولی بولنے کا موقع دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس پارٹی نے بھی جس نے بھی بات کی میری پارٹی کی بنیاد کے اوپر آ کے بات کی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں گی کہ میری پارٹی کا تو ایک ہی منشور ہے روٹی کپڑا مکان پاورٹی ایلیویشن جس کا سب سے بڑا جو آپ کو پروگرام نظر آتا ہے بینظیر انکم سپورٹ جس میں ایجوکیشن لون ٹریننگز اور یہ سارا کچھ شامل کر دیا گیا صحت کے لیے شامل کر دیا گیا اب لاکھوں لوگ جو ہیں بینظیر انکم سپورٹ سے مستفید ہو رہے ہیں ایجوکیشن کو دیکھیں آپ آپ آور سیز کو دیکھیں آپ کسی بھی دپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں آپ کو پیپلز پارٹی کی بنیادیں نظر آئیں گی ان کی رکھی ہوئی بنیادیں نظر آئیں گی ہماری پارٹی نے کبھی اقتدار کے لیے جنگ نہیں لڑی ہمیشہ اور ہمیشہ پارٹی جو ہے لوگوں کے کام آنے کے لیے پولٹیکس کے لیے یا ان کو آئین کی بحالی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ آئین کی والا دستی کے لیے کام کیا ریسنٹلی آپ نے ابھی دیکھ لیا جو بھی حکومت آئی جو ہم لوگوں کی سب کی پی ڈی ایم کا چونکہ ہم حصہ نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ ہماری کلیبریشن تھی ساری پارٹی متفقہ طور پہ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہر چیاسی پارٹی کا یہ کام ہوتا ہے کہ عام عوام کے لیے کام کریں بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں جو صرف ان کے اپنا جو حصول ہوتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتی ہیں پیپلز پارٹی وائد وہ جماعت ہے جو عام پبلک کے لیے عام طبقے کے لیے کام کرتی ہے مزدور طبقے کے لیے کام کرتی ہے ہمارے زلہ حریپور میں جو سب سے زیادہ وہ مسائل ہیں پاولٹی کے ہیں دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بے روزگار پچھلے پندرہ سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی زیادہ جن کی ہائی فائی سفارج ہوگی یا جن کے لنکس ہوں گے وہ لوگ آئے ہوں گے روزگار میں میرٹ پہ نہیں آرہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ زیادہ روزگار کے مواقع نہیں مل رہے ہماری انڈسٹری آپ دیکھ لیں ایشیا کا سب سے بڑی انڈسٹری ہے ہمارے پاس اتار اس میں آپ دیکھ لیں جس طرح سب نے اپنی پارٹیوں کے کرنامے وہ کی ہیں بتائیں میں اپنی پارٹی کا اگر کرنامے بتانے لگ جاؤں تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا لیکن میرے کرنامے ہماری پارٹی کے ختم نہیں ہوں گے آپ لوگوں کے توسط سے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ عام عوام کے پاس صرف ایک طاقت ہوتی ہے ووٹ کی طاقت سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کریں اور جو بندہ آپ کے لئے کام کرے ایک بندے کی بات نہیں ہوتی بات آپ کی پارٹی پولیسی کی ہوتی ہے منشور کی ہوتی ہے آپ دیکھیں آج تک کس نے آپ کے لئے کام کی ہے غریب بندوں کے لئے کس نے کام کی ہے ان کے ان کے لئے بہت بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ تھے تو بات جاری ہے باقی بھی مختلف پارٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بھی بات ہوگی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد پھر آتے ہیں کہیں نہ جائیے گا جی ناظرین اکبر پھر آپ کو پورام خوش حمدیت کہتے ہیں جس طرح کہ پورام ہمارا جو آج پہلا پورام ہے ہزارہ ڈویزن کے حساب سے اگر کروں ہریپور سے ہم نے شروع کیا اسی طرح ہم مختلف اضلاح میں مختلف تحصیلوں میں جائیں گے اور عوام کی جتنے بھی مسائل یا یہاں کے جو عوام سے بھی پوچھ ان نمائندگان سے ہم پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل یہاں پر ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو آنے والے لیکشن ہیں یہاں پر وہ منتخب ہو کہ عوام کی خدمت کیسے کریں گے اور کیا اہم لے کے آئے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہستہ خان جو کہ پی کے چھتالیس سے ہی ہیں اور یہاں آزارہ ڈوزن خواتین ونگ مسلمی نون کی پریزیڈنٹ اب باقی تارف خود ہی کروائیں گے میڈم کیسے آپ ٹھیک ہیں اپنا تارف بھی کروائیں اور آپ نے تو باتیں سن لی سوال میرا وہی ہے کہ الیکشن آرہے آٹھ فروری کو تو کیا سمجھتے وہ کون سے ایسے کام ہیں جو یہاں پر نیو ہوئے اور آپ کی پارٹی آ کے اس کو کرے گی عوام کی کون سے ایسے مسائل ہے جو سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس پیاری سی بیٹک میں بیٹھے میرے پیارے بھائیوں کا آپ کا بہت شکریہ ایک پیاری سی بیٹک سجانے کا جس خوبصورت مقام پہ اپنے سب سینئر بھائیوں سے آج مل لیا دل سے بہت زیادہ خوشی ہوئی اپنے عوامی نومائندوں سے مل کر اور خوشی ہوئی ایک بات ضرور دیکھیں یہ جو آج کی سیاسی بیٹک لگی ہے ناظرین یہ ہمارے مشہران کیٹو ٹی وی کی جو ہیں یہاں پر ہماری جو منیجمنٹ ہے ان کا فیصلہ ہے کہ جس طرح آپ عوام میں جائیں عوام کی جتنی بھی عوام کی آواز ہے ان نمائندگان تک پہچانے کے لیے یہ کاوش ہمارے بڑوں کی ہے ہمارے کیٹو ٹی وی کو یہ سیرہ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہزارہ ڈیوزن پر چاہے وہ ثقافت کے حوالے سے ہو چاہے کسی حوالے سے ہو تو کیٹو ٹی وی یہ خاصیت رہی ہے کہ سب سے پہلے ہر زبان میں ہم ہر جگہ پہ جا کے عوامی ثقافت ہو چاہے وہ مسائل کی بات ہو ہم جا کے کرتے ہیں تو آج ہم نے سیاسی بیٹک بھی جو سجائی ہے وہ بھی ہمارا یہی حصہ ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں کیونکہ ہم عوام ہیں ہم عوام کی آواز ان کے نمائدگانہ تک پوچھائیں گے اور سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا الیکشن پھر آٹھ فروری کو آ رہے ہیں بلکل سی تو پی ایم ایل این کیا کریں گے میں نے کھانا امید سے یقین تک پارک سرزمین تک میرا نعرہ میرے قائب کا نعرہ قائب نے جب قدم رکھا پاکستان کے سرزمین پہ تو ہمارا یہ نعرہ تھا مریپور میں کون سی مسائل ہے اب آگے بات بڑھاؤں گی سب سے پہلے تو میں اپنے ایک منشور کو لے کر آپ کے سامنے آنا چاہوں گی پندرہ مہینے ہماری حکومت رہی لیکن آپ کو پتہ ہے مخلوط حکومت رہی ہماری کولابریشن کے ساتھ بہت سے مسائل فیس کرنے پڑے لیکن بہت سے کام پھر بھی کیے گے اب جب بہت آگئی میرے ہریپور کے شہر کی تو میں نے اس ڈسٹک ہریپور میں فری میڈیکل کیمپس لگائیں جس کی وجہ سے میرا بڑا انٹریکشن رہا سر بڑے برورل ایریاز میں بھی رہا میں دروازے دروازے میں کوچھے کوچھے اپنی ان بہنوں کے پاس گئی ہوں اور میں نمائدوں میں بھی بیٹھ کر میں نے ان کی آواز سنی ہے سر میں سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ کا آج کل جو ایک منشور چل رہا ہے کہ ہم عورتوں کی آواز کو بلند کرنے کی اپ لفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر شہباز شریف صاحب کا جیسے کہ ایک پروگرام لانچ ہوا تھا نوجوان نسل کے لیے جس میں کھیل کو فراغت دی گئی تھی اور اس میں یہ ایک بہت سے ہمارے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز ہوئے تھے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو بھی بھی آپ کے جو یہاں پہ سپورٹس مین کے جو سپوکن پرسن ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ مختلف گراؤنڈز کے فیصلے کیے گئے تھے کہ ہر یونین کانسل میں ہم لوگ گراؤنڈز جو ہیں وہ لانچ کریں اور بڑا ایک پچھلے دولوں میں نے بڑے مزے کا ایک وہ دیکھا تھا کہ جی میلے کا گراؤنڈ جس کا فیصلہ پر ہرشم خان کے مقام پر انہوں نے فیصلہ کیا گیا جس میں جو ہمارا ایک روایتی بڑے مزے کی دور ہوتی ہے جی بل جو ریس ہوتی ہے جس کے لیے میں دیکھتی ہوں اکثر ہمارے بڑے بڑے گراؤنڈز نہیں آویلیبل ہوتے اور وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اور بڑا ایک اچھا یہ ان لوگوں نے اقدام کیا میرا دل ہے کہ میری پارٹی ایسے کام کرے جن کی وجہ سے عوامی نمائدے خود اٹھ کر اس میں کام کرے ہم خود بھی سلف بھی کچھ اس میں انپوٹس ڈالیں اپنی ہم یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک دور پار کا ایک نعرہ لگائے جی تحصیل کا وہ کسی سیاسی منشور کے تحت میں نے نہیں لگوایا تھا وہ نعرہ وہ نعرہ اس لیے لگا کہ جب وہ تحصیل بنے گی تو وہاں پہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی جا کے دور پار والوں کو ملے گا تحصیل جاتے ہی ایک ٹی ای می کا گراؤنڈ وہاں پہ بنے گا ہمیں کوئی تحصیل میئر نہیں لانا تھا وہاں کی تحصیل کی جو سہولیات تھی وہ دور پار والوں کو جا کے ملیں گی ایک اور چیز جو میں نے ابھی وہاں پہ اس کا کیس میں نے فائل کیا اس کی پوری ڈیٹیلز بھی اگر آپ نے چاہیے میں بتاؤں گی جی کہ رائیڈ دوڑ کنال پہ کام ہو رہا ہے یہ رائیڈ دوڑ کنال پہ جو کام ہو رہا ہے جو یہ خون بانڈی سے یہ سٹارٹ ہوا یہ کام اور یہ جا کے چھوڑاسی ہزار جو ہماری زمین ہے رکبہ اس کو سہراب کرے گا جہاں سے اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ریوینو کہاں سے ہے ریوینو ہمارے پاس اپنے پاس موجود ہے جب وہ رائیڈ دوڑ کنال وہاں سے بنے گی سر اگر ہماری خون بانڈی سے یہ جائے گی دوڑ پار کے علاقوں کو جا کے سہراب کرے گی جہاں سے چھوڑاسی ہزار رکبہ جب سہراب ہوگا تو وہاں سے خوشحالی پھر وہاں سے ہمارے پاس غلہ آئے گا وہ اٹھا کے اس منڈی میں لائے جائے گا اور یہی پہ پھر ہمارے جو لوکل لوگ ہوں گے وہ اس کی اوپر جا کے وہاں پہ بزنس کریں گے سر پھر یہی سے ہمارے جہاں پہ بات آ جاتی ہے سب سے پہلے بہت سے علانات ہوئے لیکن اب تک اگر ہم لوگ ترشری کیر سینٹر نہیں بنا سکے تو ایک سیٹلائٹ ہسپٹل لانچ کر دینا بہت بڑی بات ہے اب سیٹلائٹ ہسپٹل کی تھوڑی سی ڈیٹیلز تا بتاؤں گی کہ وہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ٹیچنگ ہسپٹل نہیں ہوتا وہ لیکن سیٹلائٹ ہسپٹل ایک ٹیچنگ ہسپٹل کے انڈر کام کر سکتا ہے ایک فول فلچ کارڈی ایک آپ لوگوں کا یہاں پہ ایک علیدہ ہسپٹل جو ہے اس کے ساتھ ہم لوگ بلٹ اپ کر سکتے ہیں تھلیسیمیا سینٹر اس وقت ہماری بہت بڑی ضرورت ہے جو گورنمنٹ کا تھلیسیمیا سینٹر ہو نوٹ رننگ انڈر اینی انجیو تھلیسیمیا سینٹر جو ہمارے انڈر گورنمنٹ چلے کیونکہ سب سے زیادہ کیونکہ ہم آر ون فیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں یہاں پہ تھلیسیمیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہم نے اپنی گراس روٹ لیول پہ جانا ہے اور ان چیزوں کے مسائل کو حل کرنا ہے ہم لوگوں نے اور پھر اس کے بعد اگر ہم سیٹلائٹ ہسپٹل بنا لیتے ہیں اس کے بعد ترشیر کیر سینٹر اس چیز کو ہم نے آگے لکھے جانا ہے اگر ہم چھوٹے چھوٹے دیم سر اگر چمٹ کے مقام پہ اگر ہم بنا لیں اگر ہم خون بانڈی کے مقام پہ چھوٹا سا اگر ہم ڈم بناتے ہیں تو ہم اپنی اگری کلچر کو مور سٹرانگ کرتے ہیں مائنز ہالڈی ہمارے پاس سوپر تناول کا سارا ایڈیا مائنز پہ میرے حال میں منصر کر رہے ہیں اگر اس ریوینیو کو ہم مور جانریڈیٹ کریں تو ہم اپنے ادھر ہریپور کو مور اس کے طرح ہم لوگ یہ سارا کچھ دیں گے بہت بہت شکریہ ناظرین بڑی تفصیلن بات کی ڈاکٹر شاہستہ خان نے جس طرح کہ میں آپ کو پتاتا جاؤں عوامی ہمارا جو مقصد بھی یہی ہے کہ زیاری بات ہے کہ جو الیکشن آنے ہیں اگلی نئی حکومتیں آئیں گی یہاں پر صوبائی ہو یا قومی کی ہو تو مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ یہاں پر جو ان کا ایم ہے جو ان کی سوچ ہے کہ وہ عوام کے لیے کیا لانا چاہتے ہیں کیا وہ میرومی ہیں جو اس کو حل کرنا چاہتے ہیں ووٹ تو عوام نے دینی ہے منتخب تو عوام نہیں کرنا ہے تو عوام بھی فیصلہ کرے گی لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ باتیں جو کہ عوام ذریع بات ہیں انہوں نے اب دیکھنا ہے کہ ہماری نیکس جو حکومت آنی ہے ان سے وہ کیا توقعات رکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہے جو ہونے چاہیے خاص طرح زلہ ریپور کی تو مزید آگے بات کریں گے جی ناظرین اس طرح آگے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جانزیب خان جو کہ پی کے چھتالیس سے آزاد حصیت سے الیکشن میں آ رہے ہیں تو جانزیب خان کیا کہتے ہیں جس طرح انہوں نے باتیں سنی سب سے پوراں میں آخر میں ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی سیاسی صورتحال تو وہ سمجھتے ہی ہیں تو جانزیب خان سب سے پہلے اپنا تعرف کروائیں اور کیا کہتے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہے جو اس عوام کے لیے جو اس سے پہلے منتخب حکومتے چاہے وہ سبائی لیول پہ ہوئیں یا قومی لیول پہ ہوئیں تو آپ کا تعلق اس علاقے سے اور کیا وہ ایسے مسائل ہیں جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں اعوذب اللہ حمد شہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیٹو ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ آئے یہاں پہ ایک اچھا آپ نے پروگرام آرینج کیا میرا نام جہانزیب خان ہے جی میں ایک ریٹائرڈ آفیسر ہوں اس سے بلدیات سے اور میرا تعلق لور تناول کے گاؤں دروازہ سے ہے اور اسی علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی علاقے کی محرومیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے پورے علاقے نے ایک گرینڈ جرگا منقد کار کے مجھے یہ اس کام پہ لگا دیا ہے کہ جی آپ ہماری طرف سے الیکشن لڑیں میں ایک آپ بات جہر رکھیں گے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مطلب آپ نے کہا ایک علاقے نے پورے تناول کا علاقہ جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیوں زود پہ پیش پڑی کیوں یہاں پر وہ ان علاقوں ہیں جی جی میں اسی طرف جی میں اسی طرف آ رہا ہوں جی جی اصل میں انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جتنی بھی گزری ہیں انہوں نے قیام پاکستان سے لے کے آج تک عوام کو اس طرح بحقوب بنایا ہوا ہے کہ آتے ہیں اپنے بڑے زبردست قسم کے رسیلے قسم کے منشور دیتے ہیں اور وہ منشور جو ہے منشور تاکہ وہ بھی منشور ہوتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا وہ بھی منشور کا ایک حصہ ہوتا ہے اس منشور پہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا اور جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے آئندہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ یہ ہوں گی اور ہم اس نئے منشور پہ عمل کریں گے بھائی جن بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پالیٹکس کے نومز جو ہیں وہ ٹوٹلی غلط سمت پہ ہیں اور اس کے ریزرٹس ہمیں اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ ہمیں پاکستان کی پسماندگی اور علاقے کی پسماندگی کی صورت میں نظر آ رہا ہے کوئی ایسا شخص نہیں جو اس چیز سے متاثر نہ ہو اگر ہماری پارٹیز کے منشور اچھے ہوتے ہماری پارٹیز اس ملک کے لیے کام کرتی ہیں تو آج اس ملک کی حالت کم از کم اور نہیں تو انڈیا کے لیول پہ ضرور ہوتی میں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ڈراما بازی سوری ٹو سی بٹ یہ ڈراما ایک چل رہا ہے ہماری عوام کے ساتھ جو نومس بنائے ہوئے ہیں پالیٹکس کے وہ اتنے غلط بنیادوں پہ بنائے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں علاقے کا کوئی بڑا وڈیرہ کوئی بڑا چودری کوئی بڑا خان وہ یہ حق سمجھتا ہے کہ میں صرف اس جگہ پہ ایم پی اے اور ایم این اے کا اہل ہوں باقی سب دوسری کسی مخلوق سے باقی سب محکوم ہیں غلام ہیں اندے ہیں بہرے ہیں عقل سے آرہی ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے میں آپ یہ دیکھ لیں اور ان کی پریکٹسز کیا ہوتی ہیں کہ وہ علاقے سے مخصوص لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں پانچ سال ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور متاثر کون ہوتا ہے غریب آدمی غریب آدمی کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو کہ اس جو ان کا مخصوص آدمی ہے اس کی اور ایک غریب آدمی کے ووڈ کی قدر وہی ہے لیکن اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر تار ہوتا جا رہا ہے غریب غریب تار ہوتا جا رہا ہے نہ مسئلہ سڑک کا ہے نہ مسئلہ ایڈوکیشن کا ہے نہ مسئلہ ہیلت کا ہے مسئلہ جو ہے وہ ان کی تربیت کا ہے ایم پی ایس کو اپنا کام ہی نہیں پتا آج ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے افسوس ہے سب کے اوپر کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کام کی ہے جی فلان کام کی ہے آپ پارلیمنٹ میں روڈ بنانے کیلئے جاتے ہیں اپنے کے روڈز ہیلت ایڈوکیشن سپورٹس کے لئے ایکٹیوٹیز یہ ہر بندے کو ہر شہری کو دینا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسیمبلیوں میں جائیں اچھی پالیسز بنائیں اچھے قوانین بنائیں اور یہاں پہ آکے بیٹھ کے اپنے حلقے میں اس کو ایمپلیمنٹ کرائیں تاکہ اس کا فائدہ جو ہے ہماری عوام کو پہنچے میں آپ کو یہ بتاؤں بڑی اہم بات اس پورے جنرے میں سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ اس سے پورا نتیجہ حصہ کر لیں میگا تنول جو لور تنول کا علاقہ ہے ایک لاکھ سے اوپر عبادی ہے میگا تنول آدھا خالی ہو چکا ہے کیوں کہ وہاں پہ بچے کو پڑھائیں کدھر بچے کو سکول پہ کدھر لے کے جائیں اسے ہسپیٹل میں کدھر لے کے جائیں وہ اپنی جسمانی ایکٹیوٹیز کہاں پہ کرے کوئی ہمارے پاس اولتے نہیں ہیں ایک کالج نہیں ہے ایک ہسپیٹل نہیں ہے ڈیل لاکھ کی عبادی ہے اور بات جو ہے وہ شہر کی اور ہریپور کی صرف ہریپور بھی میرا گھر ہے لیکن یہ ہے کہ دوڑ پار کو سپیشلی میرے حلقے میں دوڑ پار کو نظر انداز کیا گیا ہے جی نظر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرانہ آمیر جو کہ دوڑیزنل اڈیشنل سیکٹری پی ٹی آئی کہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کہنا چاہتی ہے کیا کہنا چاہتی ہیں جی میڈم یہ جتنا بھی ابھی یہ شورو غول تھا جو ایم این اے ایم پی اے ہیں جو فورٹی سیکس کے لیے کھڑے ہیں جو ہوں گے ان سب کو بتا ہے کہ کر کرگدی یہاں پہ زلہ ہریپور میں کس کی ہے زلہ ہریپور میں کس نے کام کیا ہے میں نے کافی ٹائم سے پاکستان مسلم لیگ کو اپزینڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ابھی پچیس سال مجھے ان کی کوئی کار کرگدی سامنے نہیں آئی کوئی بھی اور جو خان برادرہ نے کیا ہے کے پی کے میں وہ ہے وہ رہے گی تازندگی سب سے پہلے تو کیٹو چینل کا میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ جنہوں نے یہ آج کی محفل اور سیاسی بیٹک کا احتمام کیا ہے بالکل یہی بات ہے جی کہ ہریپور کی عوام اللہ کے فضل سے امیشہ سے انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے تو آٹھ فروری کو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا تو خان برادران کی شاندار جیت ہوگی کیونکہ انہوں نے انہوں نے کسی اپنی کار کردگی کی بنیاد پر وہ انشاءاللہ ووٹ لیں گے جی ناظرین اس طرح ہمارے پورگرام میں ابھی ہم بات کریں گے جس طرح کہ یہاں پر کافی عوام بھی موجود ہیں عوامی سوالات جو ان کے نمائنگان سے ہیں یا یہاں پر جو سیاسی قیادت بیٹھی ہوئی ہیں عوام کیا کہہ رہی ہے عوام کی بات سنیں گے اور ان کے سوالات کو جواب لیں گے یہاں کے جو بخترے پارٹیز کے ادھے داران ہیں ان سے تو اسی طرح عوام ہمارے ساتھ ہے تو وہ کیا کیا سوالات کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد ریاض میرا نام ہے اور میرا تلق ہے بدوڑا سے ایک انتہائی پسماندہ یونین کونسل کلنج اور لدرمانگ یہ دو ہیں میرے خیال میں اتنا پسماندہ شاید کوئی علاقہ پاکستان میں نہیں ہوگا تو میرا سوال کوئی ایسا نہیں ہے نہ میں آپ سے کوئی بہت بڑے منصوبے کی جائز قسم کی بات کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں کے مسائل ہیں اور میں صرف تعلیم کے حوالے سے بات کروں گا ہمارے گاؤں میں ہائی سکول ہے بدوڑا میں جس میں ہیڈ ماسر سمیت اس وقت آٹھ سیٹن جو ہیں وہ خالی ہیں ان میں کوئی ٹیچر نہیں ہے اسی طرح جو دوسرا چینٹری کا ہائی سکول ہے اس میں نو ٹیچر شارٹ ہیں اور ایک جم کا ہائی سکول ہے جس میں چودہ میں سے دس ٹیچر شارٹ ہیں جن میں سے پنسپل بھی وہاں پر نہیں ہے اور اسی طرح سے جم کا پرائمری میڈل سکول ہے بچیوں کا اس میں چار صرف دو ٹیچر ہیں اروی کے اور ڈرائنگ کی تو ایسے حالات میں جب کہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں سب کے یہ وہ چیز ہے جو کوئی بھی ایم کی ہے یہ ہمارا علاقہ لور تناول سے ہے یونین کونسل ازمانگ اور یونین کونسل کلنجر انتہائی پس ماندہ علاقہ ہے لور تناول سے لور تناول سے یہ چھوٹے چھوٹے سکول ہیں ہم کوئی بڑے منصوبی کی صحت کی بات نہیں کرتے روڈ کمیریشن کی بات اور ڈرنکنگ بات ہم صرف تعلیم چونکہ بنیادی چیز ہے ہم چاہتے ہیں کہ شاید کوئی بچے ہمارے پاک کے آگے نکل جائے انتہائی برے حالات ہیں اور سب سے بڑی میں آپ ایک چیز بتاؤں کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ہم نے یہ کام تعلیمی دپارٹمنٹ میں چلے جائے ایک ایک تیچر کی تبدیلی چالیس چالیس اور پچاس پچاس دار روپے لے تبدیلیاں کیے جاتی ہیں ان کی طرف کسی نے نہیں جار دی اس میں سب پیسوں میں اپنا حصہ لیتے ہیں اور تعلیم کو انہوں نے بیڑا غرق کر رکھ دیئے جو لوگ موجودت ہے میرا پی میرا میرا قویسٹن یہ کہ اس وقت ہمارا ملک معاشی دلدل میں پھسا ہوئے آپ کے روز نارے لگ رہے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں آج ہوں گا سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میاں صاحب کے پاس کون سی گدر سنگی ہے جو انہوں نے پچیس کروڑ عوام ساری زندگی اس منشور کو رٹنے کیلئے بیٹھے ہوئے آپ ان کو سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن میں نے محسوس کیا ہے جو ابھی حالی میں دو ہزار تئیس کی سنسز مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے اس میں ان کا رول مجھے نظر نہیں آیا اس کی بنیادی وجہ جو نقصان ہمیں ہوا وہ یہ ہوا کہ ابھی میڈم بات کر رہی تھی کہ ہم تحصیل بنا رہے ہیں تحصیل بنانے کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے صوبائی لیول پر جب آپ کام کرتے ہیں تو ہر اس فیلڈ میں چاہے میڈیکل کالجز ہوں چاہے انجینئرنگ یونیورسٹی ہوں کوئی بھی پروفیشنل کالجز ہوں وہاں پر ایڈمیشن آبادی کی بنیاد پر کوٹا مقرر ہوتا ہے پنجاب میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پر کبی ککا کوٹا ہوگا اسی طرح ہریپور ظلہ کا ایک کوٹا مقرر ہے صوبائی لیول پر جس کی اتحاد ہمیں فنڈ ملتے ہیں ایون دن جو متاثرین کا فنڈ ہے وہ ہم اور سوابی والے آبادی کی مولیات پر تقسیم کرتے ہیں ہماری آبادی صرف گیارہ لاکھ چورتر ازار ہوئی ہمارا امسائے ایبت آباد سات ہمارے امسائے اس کی آبادی گیارہ لاکھ پندرہ آزار ہوئی وہاں پر چودہ لاکھ پندرہ آبادی ایبت آباد کی چار قومی اسمبلی کی سیٹ دو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہماری یہاں آبادی گیارہ لاکھ چورتر ازار تین سیٹ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ یہ کیا وجہ ہوئی ہم نے تحصیل بنانے کی بات کرتے ہیں ہم نے بروقت کوئی انٹریسٹ نہیں لیا ہمارے سیاست دانوں نے ہمارے لیڈرز نے اس وقت کیوں کام کیا جب سنسز ہو رہی تھی آج آبادی کیوں کام درج ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن آئے گا تو کینڈی میں یہ نہیں کہتا میں پارٹی بیس کی بات کر رہا ہوں کیا پارٹیاں ہیں کینڈی دیٹ تو آتے جاتے رہیں گے کینڈی سرے نقصان آتو گے جو اینڈا چل کر مزید بھی ہوں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس جواب دیا جائے جی یہاں پہ سب سے پہلے تو ایک زیاد سلیمانی صاحب نے مجھ پہ سوال کیا تو جب میں نے اگر ایک بات پہ آواز اٹھائی تھی وہ بات انہوں نے دورائی ہے جی کہ وہاں پہ آسپٹل ہوں وہاں پہ یہ ہو تو سار ایک قانون ہوتا ہے اس قانون کو جب تک آپ عمل میں نہیں لائیں گے تو اسپطال ایسے نہیں بن جاتے تحصیل ہاتھ کورٹر تب ہی بنے گا جب تحصیل بنے گی اب اس کی بات یہ تھی اس وقت میں چار تحصیل بن سکتی ہیں لیکن اس وقت نگران حکومت تھی جو اس وقت کے پی کی تھی اس میں پاکستان مسلم لی شامل نہیں تھی اس نگران حکومت میں جو کے پی میں ان ہماری سٹاک ایکس چینج جو ہے نا اس پیک لیول تک پہنچ ہے جو کتنے عرصے سے ڈوبی ہوئی تھی بیان صاحب نے اپنی گدر سنگی نکال لی ہے اور انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں آہستہ آہستہ گدر سنگی نظر آنے شروع ہو جائے کیونکہ وہ ایک منشور کے ساتھ آتا اس کو برداشت نہیں کیا جاتا کوئی برداشت اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دیتا ہے عوام کے سامنے لاکھ ہر چیز اور بیان جب وہ کرتا ہے تو وہ دے کے چھوڑتا ہے وہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے میرا سوال جنز محرومی ہوتی ہے تو تب وہاں پہ سامنے آتے ہیں جیسے تناول سے سامنے آئے تو آپ چیز لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہمیں بتائیں کہ پہلے جو جماعت آتی ہیں ان کا سامنے آرہ وہ یہ کی منشور تھا آئی ایم ایف سے پیسے کیسے مانگنے ہے اور پھر اوام پہ اس کا بوجھ کس طریقے پہ ڈالنے ہے کوئی ان کے پاس نہ ایجنڈا سامنے آتا ہے پہلے دعوے کرتے ہیں ہم کپڑے بیج کے یہ کر دیں گے ڈیفرنٹ آئیں گے یہی والی پرانی پارٹی کیا ہمیں عوام کے سامنے نیا لے کہیں گی یا وہ جلائیں گی اور پہلے ان کے جو لوگ تھے وہ پرفارم نہیں سکے نیا سارا کچھ ہوگا جی جی جو کوئیسٹین علکہ بندی کے حوالے سے کیا ہے اس کے لیے میں جواب دینا چاہوں گے کہ میں نے بھی ڈائریکٹ الیکشن کمیشن میں کومی اسامبلی کی دو سیٹس ہونے کے لیے اپلیکیشن دی تھی ذاتی طور پہ میں نے لیکن جو یہاں کے کرتا درتا تھے انہوں نے اپنے ذاتی اثر رسوخ استعمال کر کے دو سیٹس ہو رہی تھی اس کو ختم کیا ہے اس کا جواب تو یہ ہے اگلی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے نئے کینڈی ڈیٹ ہیں انہوں نے لیجسلیشن کے حوالے سے بات کی ہے تو آپ اون ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ ہری پور سے اسامبلی میں جتنے لوگ ہیں گو کہ میں ریزرف سیٹ پہ گئی ہوں لیکن سب سے زیادہ جو بل ہیں اسامبلی میں وہ میں نے ٹیبل کی ہے اور لیجسلیشن کی ہے کیونکہ یہ گلیاں نالیاں یہ ایم پی اے ایم این اے کا کام نہیں ہے اور جو اگلی بات انہوں نے کی ہے جو ابھی چینل کے حوالے سے کہ ہر دفعہ وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ مروسط سیاسی جو اس میں براست ہے وہ ختم ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہریپور کے لیول پہ پچھلی پچاس سال سے ایک یا دوسری فیملی یکے بعد دیگرے ان کے سر پہ ہر وقت جنڈہ تیار ہوتے وہ دیکھتے ہیں جس پارٹی کی حکومت ہے اسی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چیرے تو وہی ہیں ان کا منشور کی بات نہیں ہے آپ اس کمیشن مافیا کو اس مروسیت کو جب تک ہریپور سے ختم نہیں کریں گے یہ آپ کے مسائل حال نہیں ہوں گے ہمارے شہر میں آپ بارش کی بھون پڑ جائے تو آپ روڈ سے گزر نہیں سکتے اور عجیب بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورمنٹ کا پیسہ لگانا یہ امانت ہوتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے سیاستدان یہ پیسہ ایسے لگاتے ہیں کہ جیسے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ہم اپنے جیب سے لگا رہے اور اور اس گلی کے سر پہ اس نالی کے سر پہ اس علاقے کے گاؤں کے مشر کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے فنکشن رکھیں وہ تین تین چار چار لاکھ روپیہ لگا کے ان سہبان کا فنکشن رکھتا ہے اور وہ سرہ سر غلطی اور نجائز ہے کیوں کہ جب ہم اپنی جیب سے پیسہ لگائیں تو ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں کوئی فنکشن دے ہم حکومت کی امانت کو جب خرج کرتے ہیں کمیشن لے کر سب کچھ کر کرتے ہیں تو پھر بھی ہم لوگوں کی اوپر سرد درد بنے ہوئے رہتے ہیں ہم آئی تک جو سیاست کر رہے ہیں وہ اس سر پہ کر رہے ہیں کہ ہماری ہسپیٹل کو اپگریڈ کیا جائے ہماری ہسپیٹل کو اپگریڈ کیا جائے اور آئی تک ہمارے لوگوں کو ایک چٹ ملتی ہے اور ہم لوگ راستوں میں مرتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اپگریڈ کرنے سے اس اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو اس وقت برائے مہربانی یہ نئے کانڈیڈیٹ جو آئے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ جو علاقائی مسائل ہیں جس کی اوپر یہ سیاسی بیٹک کی گئی ہے یہ بھی کیا پارٹی پالیسیوں کو ہی ترجیح دیں گے ان سے میں کام مز کام ان سار سیاست یہ سوال پوچھا گیا تھا ایک مطرم بائی کینیڈیٹ تھے ایم پی اے کے اور ایک مطرمہ بیان تھی انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے جی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے نالی گلی کی سیاست کے لبہ کیا کیا ہے میں پورے وسوق کے بلے وہ اکبر یوب خان صاحب نے کروائے ہیں یا عرشد یوب خان صاحب نے کروائے ہیں عوامی مفادات کے بل میں آج پھر یہ پورے جرگے کے روبروک کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ بل الحمدلللہ ہماری پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے کی ہیں جی نحضی آج کا پرگرام آپ نے دیکھا سیاسی بیٹھک جو یہ میرا پہلا پرگرام تھا جو کہ ہم نے حریپور سے اس کا آغاز کیا اس طرح ہم مختلف تحصیل میں جائیں گے اور سیاسی بیٹھک پرگرام یہ ایک ایسا پرگرام جس میں عوام اور نمائندگان کو آمنے سام نے بٹھا کے ان سے جس طرح کے آٹھ فروری کو الیکشن آرہے ہیں دوزار چوبیس کے جنرل الیکشن میں وہاں پر ان لوگوں کی جتنی بھی عوام کی آواز ہے اس بیٹھک کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام جو ملتخب کریں جو نمائندگان ان کی آگے جائے تو ناظرین اس طرح پھر بھی آگے پورام بھی ہم کریں گے مختلف تحصیلوں میں جائیں گے پورے ہزارہ میں ہر ظلے میں جائیں گے اور اس وقت ہمارے پورام کا ختم ہونے جا رہے اگرے پورام کے ساتھ پھر حضر ہوں گے اپنے بزمان مہر سیما آپ کو اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ